پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سٹارٹ کی بات کی گئی ہے عمران خان صاحب کب آئیں گے یہاں پر اگر جلسے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو لوگوں کا جمع غفیر یہاں پر نظر آ رہا ہے میرا کیمرہ میں ناصف اس کے ساتھ میں آپ کو ویوز بھی دکھاتا چلوں گا دور دور تک یہاں پر جنڈے ہی جنڈے نظر آ رہے ہیں لوگ یہاں پر نارے بازی کرتے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ یہاں پر رش ہے لوگوں کا جمع غفیر ایسے ہی ہے کہ عوام کا سمندر اونڈ آیا ہے تو یہاں پر ابھی تک پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان تو جلسہ گاہ میں تشریف نہیں لائے لیکن یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں بڑے بڑے یہاں پر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں ہواتین ہم نے دیکھی بڑی تعداد میں بچے چھوٹے چھوٹے جنہوں نے اپنے چیروں پر پاکستان طریقہ انصاف کے جنڈے بھی بنایا ہوئے تھے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے کلر کی ہتنا کے ہواتین نے چوڑیاں تک پہنی ہوئی تھی یہاں پر بہت سے من چلے میرے ساتھ موجود ہیں بہت سے لوگ موجود ہیں بہت ہی یہاں پر لوگوں کا رش نظر آ رہا ہے اور یہاں پر اپنے کھلاڑیوں کا لہو کرمانے کے لیے یہاں پر بار بار نغمے لگایا جا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن کے ریکنما ابرار الحق کے طرح نغمے ان کے بولے ہوئے چلائے جا رہے ہیں جو انہوں نے پارٹی کے لیے بولے تو وہ بھی لوگوں کا لہو گرمان رہے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں بات بھی کرتے ہیں ان سے آپ بتائیں آپ کا کہیں گے بھائی اپنے کپتان کے حوالے سے آج کے جلسے کے حوالے سے پہلی بات یہ کہ میں اپنے کپتان صاحبہ کہنا چاہتا ہوں مجھے ان سے بہت زیادہ پیار ہے اور ساری عوام کو ان سے پیار ہے اور دوسری بات جو وہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا اور انہوں نے جو توڑ پور کی ہے اور عوام کو ڈرانا چاہا ہے میں ان کو بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عوامیں ڈران چاہتے ہیں پر ہم ڈریں گے نہیں ہم کپتان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے نہ ہی ڈریں گے نہ ہی اس کا ساتھ چھوڑیں گے ہمیشہ کپتان کے ساتھ ہی رہیں گے اور پیچھے جو نغمہ گایا جا رہا ہے عبرالالحق کی جانب سے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم کوئی غلام تو نہیں اور بہت سے یہاں پر رہواتین ہم نے دیکھی جن کے ہاتھوں پر مہندیاں لگی تھی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور بچے موجود ہیں بچوں سے بھی بات کرتے ہیں بچے آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے عمران خان زنداباد کے نعرے لگایا جا رہے ہیں ایک بھائی نے حمزہ کا تھایا یہ انہوں نے اپنا دل کی بڑاس نکالیا ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ بتائیں بھائی جی میں عمران خان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہم نے کپتان کے کھلاری ہونے کے باوجود بھی ہم نے حیمت نہیں ہاری ہم نے سیالگوڑ میں کہیں اور جلسے میں بھی اس سے زیادہ پور جوش تقریبی ہے عمران خان کا استقبال کر رہے گا پور جوش تقریبی سے استقبال کرنے کی یہاں پر شنید سنائی جا رہی ہے کہ پور جوش ہے یہاں پر کھلاڑیوں کا جوش یہاں پر دیتی ہے دھکے دیے جا رہے ہیں اور کوئی بات کرنا چاہتا ہے یہاں پر ترانے پارٹی ترانے بجائے جا رہے ہیں بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم باری باری بات بھی کھنے ہیں آج کا جو واقعہ ہوئے ہیں سیالگوڑ میں یہ فواد چودی صاحب کی شکل کے ہم شکل ہیں آج کا جو واقعہ ہوئے ہیں اس پر بھی بات کیجئے گا آج جو سیالگوڑ میں ہوا ہے سارا کوچ جو معاملہ ہوا ہے اور عطا تارر صاحب نے اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی ہے اس پر بھی عوام کے ویوز دیجئے گا فواد چوری آگیا فواد چوری اچھا میرے ساتھ اس وقت فواد چودی کی شکل کے یہ لوگ بتا رہے ہیں یہ فواد چودی کی طرح لگتا ہے آپ بتائیے گا آپ تو چوہی صاحب کی طرح لگتے ہیں آپ ان کی طرح بولتے بھی ہیں کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں بس یہ چاہتا ہوں مران خان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم جان بھی دے سکتے ہیں اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان چوروں کو پورا ندھے کار تک پچھا مانگی انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نالائیڈا رانا سناوالا ہے ایدہ بھی ہاں ڈیتو دے دی ہم مچھاں بھی چور ہے چور ہم شکل تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم ان لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچائیں گے اور کپتان کی شیڑ پہنے ہوئے کچھ لوگ بھی موجود ہیں یہ انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے آپ بتائیں بھئی آپ کیا کہیں گے ہم کہیں گے یہ چوروں کو کون سے بگائیں گے ہر کوئی اپنے اپنے ویوز دینے کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ میں آج کے جلسے کے حوالے سے بتاؤں ابھی تو پی ٹی آئی کا جلسہ یہاں پر وی آئی پی گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے لیکن یہ جلسہ صبح کل کا جو تیاری مکمل کی گئی تھی سی ٹی آئی گراؤنڈ کے اندر ہونا تھا جہاں پر صبح کے وقت ایسا آپریشن کیا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو رہنماؤں ہیں اسمان ڈار جنہوں نے یہ سارا رینج کیا ہے مطلب لیڈ ران کے ساتھ مل کر تو ان کو ہی گرفتار کر لیا گیا وہاں پر ان کے جلسے کو ثبوت آس کر دیا گیا سیال کورٹ کے ڈی سی سیال کورٹ ڈی پیو سیال کورٹ کی جانب سے وہاں پر آپریشن کیا گیا اس کے ساتھ ہی جب ہماری بات سی ٹی آئی میں جلسہ کرنا تھا لیکن وہاں پر صورتحال کافی زیادہ سنگین ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر صورتحال یہ ہوئی کہ خیر خان صاحب نے یا پاکستان طریقہ انصاف نے فیصلہ کیا کہ اس جلسے گاہ کی جو جگہ ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا مریم نواز صاحب نے ایک بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پوری سیال کورٹ میں کیا پاکستان طریقہ انصاف کو کوئی اور جگہ نہیں ملی لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کی اجازت آٹھ سے دس روز پہلے لی گئی تھی اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا اور بارہ گھنٹے پہلے یہ ایک حربہ ہوتا ہے حربہ ہوتا ہے کسی کے جلسے کو ناکام منانا لیکن جناب جلسہ گاہ تبدیل ہونے سے لوگوں کا آنا آپ نہیں روک سکتے ہیں اگر آپ کو لوگوں کو روکنا ہے تو آپ کو ایک نیرٹیف ویلڈ کرنا ہوگا جو کہ آپ ابھی کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا یہ جلسہ شروع ہونے کا ٹائم کیا ہے کیونکہ سات بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اچھا آفاز آرہی میری آپ کو تو جناب فیلال ندیم عطا غوری صاحب لوگوں میں فسے ہوئے تھے اور وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے وہ خان صاحب کے حق میں ہی نعرے لگا رہے تھے خان صاحب کے حق میں ہی بات کر رہے تھے اور جس طرح کہ وہ نعرے اپنے تقریروں میں لگاتے ہیں اسی طرح کے نعرے خان صاحب کے سپورٹرز بھی لگا رہے تھے لیکن آج بھی ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جناب سیالکورٹ میں ہی جلسہ ہوگا اور یہ جلسوں کی ایک چین ہے اور آج کے بعد بھی جلسے ہونے ہیں لیکن اس کے بعد 20 تاریخ کو اس بات کا اعلان کیا جائے گا 20 تاریخ کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ کونسی تاریخ ہوگی کہ خان صاحب اسلام آباد کی طرف اپنا مورچہ زن کریں گے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے اور اسلام آباد کی طرف جا کے وہاں پر دھرنا دیں گے اس وقت تک دھرنا دیں گے جب تک الیکشنز اناؤنس نہیں ہو جاتے لیکن تجزیہ ہے وہ تجزیہ جناب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں اس بات پر دونوں پہلوں پر بات کی گئی تھی کہ کیا الیکشنز اناؤنس کر دینے چاہیے کیونکہ اس وقت جو خان صاحب کی پاپولیریٹی ہے اس وقت جو خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس وقت جتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں تو یہ مصدق نون کے لیے ایک بہت ہی افسوسناک عمل ہو سکتا ہے ان کی اپنی سیاست کے لیے لیکن دوسری بات یہ تھی دوسرے ایک پہلو کہلیں یہ اپنانے کی بات کی گئی تھی کہ کس طرح سے جناب اس وقت ٹائم گین کیا جائے اور ٹائم گین کر کے صورتحال کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے لیکن خان صاحب بھی زیادہ سی بات ہے بائیس سال سے جدوجہت کرنا ہے ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے عوام کو موبیلائز کرنا ہے اور اس وقت پاکستان میں اگر کوئی ایسا لیڈر ہے جو عوام کو موبیلائز کر سکتا ہے سب سے زیادہ تو ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی خان صاحب کا نام ہی لیں گے جو خان صاحب کو نہیں پسند کرتے وہ بھی انہی کوئی کہیں گے کہ جناب خان صاحب سے بہتر کوئی اس طرح سے لوگوں کو موبیلائز نہیں کرتا ہے اور یہ بات میں کوئی دورائے نہیں ہے اس بات میں کوئی شک و شبات نہیں ہے کہ خان صاحب جو نیرٹیو لے کے چلے تھے جو بیانیاں لے کے چلے تھے جو انہوں نے ایک پڑچہ نکال کے دکھایا تھا جو انہوں نے امریکی خط قرار دیا تھا اس کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے اس کو لوگوں نے دل سے مانا ہے اور خان صاحب کی حکومت میں مہنگائی کی بات کرنے والے ویڈ گورننس کی بات کرنے والے بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس میں خان صاحب کے اپنے سپورٹرز خان صاحب کی کارکردگی سے نراز نظر آتے تھے لیکن ان کی اب تحریک میں ایک جناب نئی جان آگئی ہے ان کی تحریک میں ایک نئی روپ پھوک دی گئی ہے اور عوام آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے ہم آپ کو سکرینز دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں جناب اتنے لوگ موجود ہیں چاہے مسلم نون کا جلسہ ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو یا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جلسہ گاہ پروپر دکھائیں پوری طریقے سے دکھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کتنے لوگ کہاں موجود ہیں تو یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیالکورٹ کے مناظر ہیں اور آج کا جلسہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ پہلی بار حکومت کی تبدیلی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تصادم کی صورتحال اختیار ہوتے ہوتے رہ گئی تھوڑا بہت تصادم ہو بھی گیا تھا تو لیٹسی جناب آج خان صاحب کیا نام سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی تو کل سات بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ